بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہائی ترہم بالا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحجیم زمین و آسمان کا ہر ذرہ اس خدا کی تسبیح کر رہا ہے جو بادشاہ پاکیزہ صفات اور صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے اس خدا نے مکہ والوں میں ایک رسول بھیجا ہے جو انہی میں سے تھا کہ ان کے سامنے آیات کی تلاوت کرے ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اگرچہ یہ لوگ بڑی کھلی ہوئی کمرائی میں مبتلا تھے وآخرین منہم لما یلحقو بہم اور ان میں سے ان لوگوں کی طرف بھی جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے ہیں اور وہ صاحب عزت بھی ہیں اور صاحب حکمت بھی یہ ایک فضل خدا ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اور وہ بڑے عظیم فضل کا مالک ہے ان لوگوں کی مثال جن پر طورہ کا بار رکھا گیا اور وہ اسے اٹھانا سکے اس گھدے کی مثال ہے جو کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہو یہ بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے آیاتِ الٰہی کی تقزید کی ہے اور خدا کسی ظالم قوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ غَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَئِنْ كُنْتُمْ صَارِقِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہودیوں اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ تمام انسانوں میں تم ہی اللہ کے دوست ہو تو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنہ کرو وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اور یہ ہرگز موت کی تمنہ نہیں کریں گے کہ ان کے ہاتھوں نے پہلے بہت کچھ کر رکھا ہے اور اللہ ظالمین کے حالات کو خوب جانتا ہے قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَجُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَتِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم جس موت سے فرار کر رہے ہو وہ خود تم سے ملاقات کرنے والی ہے اس کے بعد تم اس کی بارگاہ میں پلتائے جاؤگے جو حاضر و غائب سب کا جاننے والا ہے اور وہ تمہیں بحبر کرے گا کہ تم دار دنیا میں کیا کر رہے تھے ایمان والو جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو ذکرِ خدا کی طرف دور پڑو اور کاروبار کو بند کر دو کہ یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پھر جب نماز تمام ہو جائے تو زمین میں منتشر ہو جاؤ اور فضلِ خدا کو تلاش کرو اور خدا کو بہت یاد کرو کہ شاید اسی طرح تمہیں نجات حاصل ہو جائے وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهُونٍ فَضْلُوا إِلَيْذَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرٌ رَادِقِينَ اور اے پیر امبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ جب تجارت یا لہو والعب کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دور پہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا چھوڑ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ خدا کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کھیل اور تجارت سے بہرحال بہتر ہے اور وہ بہترین رس دینے والا ہے